ہاجی کیمپ سے ملکہ گھنوں سے رہائشوں کو نکالا گیا رہائشوں نے ہاجی کیمپ کے باہر ٹائر جلا کر احتجاج کیا کیا مطالبات تھے اور کیا کہنا تھا رہائشوں کا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہم ہم یہاں پہ ساٹھ سا سے رہائش پذیر ہیں ہم مہارے ساتھ والے دس بارہ کوارٹروں کو آر ایڈی انہوں نے میکمہ کا اپنے کرایا لگایا ہوا ہے تو ہم نے بھی نائنٹی ون سے لے کر اب تک درہاسیں دے رہے ہیں سی ایم کی طرف سے بھی دے رہے ہیں اپنی طرف سے دے رہے ہیں بے شمار لیٹر کی ہیں ہم ہائی کوڑ گئے ہائی کوڑ نے جانب ہمیں سونا نہیں ہے سپریم کوڑ گئے ہیں سپریم کوڑ نے ہمون رائٹس میں گئے ہیں انہوں نے سنید اور قبضہ گروپ ہے یہ میکمہ اوقاف کے ساتھ یہ قبضہ گروپ مل کے قبضہ گروپ یہ قبضہ گروپ ہونے ہاجی ہم نے دی ایس پی غلام دستگیر صاحب ان کو وہ ہم نے سرمیٹ کروای ہے کہ یہ قبضہ گروپ ہے ہمارے قریب لوگوں کے گھروں پہ یہ قبضہ کرنا جاتے ہیں ہم چیف جسر صاحب سے امپیل کرتے ہیں رہائشیوں کا موقف ہم نے جان لیا اسی پر بات کریں گے مدسر نواب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں مدسر بتائے گا رہائشیوں کا موقف تو ہم نے سن لیا لیکن محکمہ اوقاف کا اس حوالے سے کیا موقف سامنے آیا ہے محکمہ اوقاف کی جانب سے اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ جگہ جو ہے محکمہ اوقاف کی ہے اور اس حوالے سے جو بقاعدہ طور پر جو ہائی کورڈ کی جانب سے اکامات ملے ہوئے ہیں جگہ کو واقضار کرانے کے جو سرکاری راضی ہے اس حوالے سے یہ تمام ایکشن لیا جا رہا ہے جبکہ یہاں پر جو رہائشی ہیں ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں پر ستر سال جی ہاں پر مقیم ہے اور ہمارے پاس ریجسٹری ہیں اور انتقال شدہ جو کاغذات بھی موجود ہیں لیکن اس حوالے سے جو کسی قسم کا کوئی بھی یعنی کہ غیر کنونی طریقے سے یہاں پر ہم رہائش پذیر نہیں ہیں لیکن جو آج کاروائی محکمہ اوقاف کی جانب سے کی گئی ہے یا بیسیکلی محکمہ اوقاف کے ملازمی نہیں ہے یہ قبضہ گروپ کا مافیا ہے جن کی جانب سے یہ محکمہ اوقاف کی جانب جو اراضی ہے اس پر قبضہ کیے جانے کے حوالے سے ہمیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے اس وقت جو سراپا اتجاج شہری بھی جو ہے جو لاکہ مکین ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے خواہ تین بھی موجود ہیں باری تعداد میں یہاں پر موجود ہیں منصر بھی مزید جانتے ہیں کہ آپ کے جو مطالبات ہیں اس کے علاوہ کیا مطالبات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں چرچے سے تو پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں اس حوالے سے دوسرا یہ جو جگہ ہے یہ کون سی جگہ اور کیوں خالق رہی جاری ہے یہ محکمہ وقاف کی جگہ ہے جو یہ ہمیں نجاز قبضہ کر کے یہ ہم سے یہ کمکوارٹر چھیننا چاہتے ہیں ہم سب در سال سے ادھر رہائش پذیر ہے ہمارے ساتھ نجاز کیا جا رہا ہے صبح نو بجے پولیس والے آئے ہیں ہمارے گھروں پہ انہوں نے نجاز قبضہ کر دیا جیسے کہ بلکل ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے اور جو محکمہ وقاف کی حملے کی جانب سے بقاعدہ دور پر یہاں پر آئے ہیں اچھا مدثر یہ بتائی گا کہ ایس او پیز میں یہ بات شامل ہے کہ جب کوئی فلیٹس اور اس قسم کی جگہ خالی کروائی جاتی ہے تو بقاعدہ نوٹس دیا جاتا ہے کیا نوٹس موصول ہوئے اور یہ بتائی گا کہ جتنے مظاہرین یہاں پر ہیں وہ کتنے عرصے سے یہاں پر رہائش پذیر ہیں جینا بلکل جی میں یہ جو رہائشی جو ہے یہ سراپہ تجاج ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ محکمہ وقاف کی جانب سے کسی بھی جو سرکاری ادارے کی جانب سے نے کوئی بھی جو اگاہی نوٹس نہیں دیا گیا ہے نہ اس حوالے سے جگہ کو واقظار کرانے کے حوالے سے یا خالی کرانے کے حوالے سے محکمہ وقاف یا دوسرے ادارے جو ہیں ان کی جانب سے کسی قسم کا ان کو جو نوٹس نہیں فرام کیے گا اور خود ہی آ کر آج صبح نو بجے جو ہے ان کی جانب سے ایک دعویٰ بول دیا گیا اور ان کو جگہ کو خالی کروائے گا ان کا سمان وغیرہ بہت جو پھینک رہا ہے شروع کر دیا گیا جبکہ پولیس کی بھاری نفری بھی اس وقت موجود تھی اس وقت تو ان کی جانب سے یہ سارا صورتحال جو پیدا کی گئے جبکہ اب جو سراپا احتجاج شہری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو جگہ خالی کرائے جاری ہے ستر سال سے ہم یہاں پر موقیم ہیں اور اس کی بقاعدہ طور پر ریجسٹری اور انتقال شدہ کاغذہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اس کے باوجود پولیس کی جانب سے اور محکمہ وقاوف کی جانب سے کاروائی کرنا یہ ہے کہ قابل تفتیشنا کمر ہے جبکہ دوسری جانب ہمارے ساتھ کچھ متاثنی موجود ہے ان سے مزید جانتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ محکمہ وقاوف کی جانب سے جگہ خالی کرائے جاری ہے اس جگہ پر آپ کب سے رہے ہیں اور اس حوالے سے کیا آپ کا کہنا ہے مطالبہ کیا ہے جنابے اللہ السلام علیکم میں بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ عرصہ ستر سال سے ہمارے بڑے بڑے رے جو ہے عرصہ ستر سال سے یہاں پر رہاش پہ زیر ہے پاکسن بننے کے وقت کے ہم نائنٹی ون سے لے کر اب تک نائنٹی ون سے لے کر دو دار ٹھارہ تک ہم نے درہ سے دیئے ہیں ہائی کورٹ گئے ہیں سپریم کورٹ تک گئے ہیں اب لیٹر سارڈر یہ ہے سپریم کالج کا کہ انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہو جائے گا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کے مطابق ہم چلے جائیں گے اب انہوں نے ہمارے کورٹر آج صبح دعویٰ بولا پولیس کے ساتھ میکمہ کاف کے ساتھ اور جو قبضہ مافیہ ہے ان کے ساتھ آئے ہیں مل کے تو انہوں نے جناب ہمارے کورٹر سیل کر دی ہیں ہمیں بتائے بغیر ہم ابھی آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے یہ ہمارے ساتھ یہ زیانتی ہو رہی ہے جیسے کہ بلکل ان کا بھی یہ کہنا تھے کہ ہائی کورٹ کی جانب سے بقاعدہ طور پر ان کورٹر کے حوالے سے حکمیں انتناہی بھی ہے اس حوالے سے جاری کیا گیا اور اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے لیکن آج صبح جو میکمہ کاف کی جانب سے اور پولیسی جانب سے جو کاروائی کی گئی ہے وہ خصوصی طور پر جو قبضہ مافیہ ان کو نوازنے کے لیے یہ کی گئی ہے جبکہ یہ جبکہ ہے میکمہ کاف نے پولیس کے ہمرا یہ کورٹرز خالی کروائے ہیں اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ ستر سال سے یہاں پر رہائش پذیر ہے اور کوئی نوٹس نہیں دیا گیا بہت شکریہ آپ کو مدصر نبا